کسینو گیٹ معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ کی جانی سے طلب کے جانے پر ٹی آر ایس ایسی ایل رملا آج انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ کے دفتر پہنچے لیکن کچھ ہی دیر بعد ان کی طبیعت بھی گڑ گئی انہوں نے بیچینی کی شکایت کی جس پر انہیں فوری اسپطال منتقل کیا گیا ایڈی کے اہلکار ان سے کسینو گیٹ کے سلسلے میں پوچھ گوچھ کر رہے تھے پوچھ گوچھ کے دوران رملا کا بلڈ پریشر لو ہو گیا چکوٹی پروین کے بیانات اور ایڈی نے کسینو لیندین اور فیما کے ذوابت کی مبینہ خلاف ورزی کے سلسلے میں اب تک 130 لوگوں کے خلاف جاری کیے گئے بیانات کی بنیاد پر کئی خائدین سے پوچھتاچ کی ہیں ایڈی حکام جنوری سے جولائی 2022 تک کے لیندین کو دیکھ رہے ہیں ایڈی نے تیگو ریاستوں کے لوگوں سے پوچھ گوچھ کی ہے جنہوں نے سال کے دوران گوان، نیپال، تھائی لینڈ اور ہانگ کاؤں کا دورہ کیا حال ہی میں تلسلی سنوا سے عدب کے بھائیوں سے بھی اسی معاملے پر انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے پوچھتاچ کی تھی